چمن اپنا لٹا کر بلبلے ناشاد نکلی ہے مبارک بات تیری آرجو سیاد نکلی ہے خدا رکھے سلامت تیری چشم بے مروت کو بڑی بے درد نکلی ہے بڑی جلاد نکلی ہے نکل کر دل سے آہوں نے کہیں رتبہ نہیں پایا چمن سے جب بھی نکلی بھوئے گل برباد نکلی ہے پریشاں ہو کے جانے راز کیا نکلی ہے سینے سے پریشاں ہو کے جانے راز کیا نکلی ہے سینے سے کسی بیداد گھر کی حسرتیں بیداد نکلی ہے ناظرین میں ہوں بسم اللہ آفتہ والم آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل اور ہمارا جو آج کا تعریف ہے وہ ہیں کلیم آجز کلیم آجز میرے پسندیدہ شاعروں میں سے ایک شاعر ہیں آج ان کا میں تعریف اور ان کی تصانیف پیش کروں گا اور ان کا کلام ایسا کلام ہے جس کو پڑھتے چلے جاؤ اور بہت آسانی سے سمجھتے چلے جاؤ مثال کے طور پہ خدا ان کے شیر دیکھئے کیا کیا کتنے آسان لہجے سہل ممتنہ شیر کہے ہیں کہ جدہ دیوانہ پناوائے سے دیوانے سے کیا ہوگا جدہ دیوانہ پناوائے سے دیوانے سے کیا ہوگا مجھے کیوں لوگ سمجھاتے ہیں سمجھانے سے کیا ہوگا سلگنا اور شیہ جل کے مر جانے سے کیا ہوگا جو ہم سے ہو رہا ہے کام پروانے سے کیا ہوگا میرا قاتل انہیں کہتے ہیں سب اور ٹھیک کہتے ہیں میرا قاتل انہیں کہتے ہیں سب اور ٹھیک کہتے ہیں قسم سو بار وہ کھائیں قسم سکھانے سے کیا ہوگا مناسب ہے سمیٹو دامنے دستے دعا آجز مناسب ہے سمیٹو دامنے دستے دعا آجز زباہی بے اثر ہے ہاتھ فیلانے سے کیا ہوگا ناظرین ان کا کلام بہت ہی خوبصورت ہے دلچسپ ہے اس کو پڑھتے چلے جاؤ اور لطف بھی آئے گا آسانی سے آپ سمجھ بھی سکتے ہیں لیکن میں آپ کے سامنے ان کا تعرف اور ان کی تسانی پیش کرتا ہوں آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے قلیم آجز کا نام قلیم ہے اور تخلص آجز قلیم آجز کی پیدائش انیس سو بیس تلہارہ نالندہ میں ہوئی ہے یہ بیہار میں پڑھتا ہے نالندہ وہاں ہوئی ہے ان کی پیدائش اس کے بعد میں قلیم آجز کی وفات انیس سو پندرہ دو ہزار پندرہ میں ان کی وفات ہوئی ہے یہاں پر غلط ہے ان کی وفات دو ہزار پندرہ میں ہوئی ہے اس کو صحیح کر لیتے ہیں دو ہزار پندرہ میں ان کی وفات ہزاری باغ جھارکھنڈ میں ہوئی ہزاری باغ جھارکھنڈ میں ان کی وفات ہوئی ہے اس کے بعد میں قلیم آجز کے والد کا نام شیخ قفائت حسین اور والدہ کا نام امت الفاطمہ شہید ہے قلیم آجز کی شادی پٹنا کے رئیس شیخ قوان کی پوتی انوار فاطمہ سے ہوئی ہے قلیم آجز کی پانچ شیری مجموعہ شایع ہوئے سب سے پہلا ان کو جو شیری مجموعہ ہے وہ ہے وہ جو شایری کا سبب ہوا یہ 1961 میں شایع ہوا اس کے بعد جب فصلے بہارہ آئی تھی یہ 1990 میں شایع ہوا کوچھا جانا جانا 2002 میں شایع ہوا اور چوتھا جو ہے وہ ہے پھر ایسا نظارہ نہیں ہوگا یہ 2008 میں شایع ہوا اور آخری جو مجموعہ ہے وہ ہاں چھیڑو گزل آجز یہ 2014 میں شایع ہوا اس کے بعد قلیم آجز کی نصری تصنیف بھی دیکھ لیجئے سب سے پہلے ریپورٹ آج ان کے جو ریپورٹ آج ہے وہ مجلس عدب کے نام سے 1960 میں شایع ہوا اور تنقیدی مقالہ یہ تنقیدی مقالہ جس میں تنقیدی انہوں کے مزامین شامل ہیں اس کو دفتر گم گشتہ کے نام سے شایع کیا اس کے بعد میں ان کی خودنوشیت جو ہیں وہ دو ہیں ایک پہلی جو ہے جہاں خوشبو ہی خوشبو تھی اور دوسری ابھی سن لو مجھ سے یہ دو ان کی خودنوشیت ہیں اس کے بعد میں خطوط کا مجموعہ جو ان کا ہے وہ بھی دو ہیں پہلا خطوط کا مجموعہ ان کا ہے دیوانے دو اور دوسرا ہے پہلو نہ دیکھے گا پہلو نہ دیکھے گا اس کے بعد میں مزامین کا جو مجموعہ ان کا ہے مزامین کا مجموعہ میری زبان میرا قلم حصہ ابل اور اسی کو دوبارہ میری زبان میرا قلم حصہ دوم دو جلدوں میں شایع کیا اس کے بعد میں ان کا سفر نامہ جو ہیں وہ دو ہیں سفر نامہ ان کے دو ہیں پہلا سفر نامہ جو حج کے دورمیان انہوں نے لکھا جب حج کے سفر پہ گئے یہاں سے کعبہ کعبہ سے مدینہ کے نام سے اور دوسرا سفر نامہ امریکہ کے سفر پہ جب گئے تب لکھا ایک دیس ایک بیدیسی قلم عزیز کو حاصل ہونے والے انعامات ہیں سب سے پہلے ان کو پدم شری صدر جمہوریہ ہند کی طرف سے ان کو دیا گیا انیس سو نباسی میں اس کے بعد میں دوسرا امتیاز میر کل ہند میر ایکاڈمی لکھنو سے ملا انیس سو اکیاسی میں اس کے بعد میں مولانا مزہر الحق جو ہے وہ ایوارڈ ملا ہے محکمہ راج بھاشا حکومت بحار سے دو ہزار ایک میں اس کے بعد میں میر تقی میر ایوارڈ ان کو ملا دو ہزار آٹھ میں غالب ایوارڈ انسٹیوٹ دہلی سے ملا ہوا دو ہزار بارہ میں اور لائف ٹائم اچیفمنٹ ایوارڈ جو ہے پٹنا یونیورسٹی سے ملا مولانا ابو الحسن ابو الحسن ندبی ایوارڈ جو ہے رابطہ عدب اسلامی دہلی سے ملا کلیم آجیز کو گولڈ میڈل بھی دو بار ملا گولڈ بی اے اور ایم اے میں انیورسٹی پٹنا سے کلیم آجیز نے پروفیسر اختر اور ان بی کی انگریزی اختر اور ان بی کی نگرانی میں پیچڈی کی ہے اور ان کا موجود جو تھا وہ تھا بحار میں اردو شاعری کا ارتقہ اٹھارہ سو ستاون کے بعد اس موجود پر انہوں نے پیچڈی کی اور بعد میں اسی موجود کو پیچڈی والے موجود کو گم گشتہ کے نام سے شائع کیا کتابی شکل میں کتابی شکل میں انہوں نے گم گشتہ کے نام سے شائع کیا کلیم آجیز نے انیس سو انچاس میں پہلی بار مشاعرے میں گزل پڑھی کلیم آجیز سے مطالق نقادوں کے کال ہیں سب سے پہلے تین کال میں کلیم الدین احمد کے پڑھتا ہوں جان لیجئے کلیم الدین احمد بھی بحار کے ہیں اور کلیم آجیز بھی بحار کے ہیں کلیم آجیز سے مطالق کہا ہے کلیم آجیز کے شیروں میں ایک مخصوص سادگی ہے اور دوسرا کال انہوں نے کہا ہے کلیم آجیز کے شیروں میں گم جانا بھی ہے اور گم دوران بھی اور دونوں اسی طرح گھل مل جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں کیے جا سکتے اس کے بعد میں کلیم الدین احمد نے اسرا ایک اور کال کہا ہے کلیم آجیز سے مطالق کلیم آجیز کی گزلوں میں دل کی باتیں بھی ہیں اور سیاسی باتیں گزل کی زبان میں ہیں ان کے شیروں میں پھول نہیں اور پتھر بھی اور پھول پتھر بن جاتے ہیں اور پتھر پھول بن جاتے ہیں فراک گورکپوری نے کہا ہے کلیم آجیز سے مطالق فراک گورکپوری کا کال ہے فراک گورکپوری نے کہا کلیم آجیز کی شائری پر رشک کا اظہار کیا جا سکتا ہے انہوں نے کلیم آجیز کی شائری پر رشک کا اظہار کہا کوسر مجھری نے کہا ہے کلیم آجیز سراپا سوز ہیں اس لیے ان کی گزلوں میں سلگن کی کیفیت اور آباز میں لہجے اور درد کا لہجے اور درد کا رقص نظر آتا ہے تو ناظرین میں نے آپ کے سامنے کلیم آجیز کا تعریف اور ان کی تسانی پیش کی اب میں اجازت چاہتا ہوں اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں پھر کسی ایک نئے شائر یا خطاب کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ شکریہ